اسلام علیکم میں ہوں انیلا خالد اور آج ایک اہم اور حساس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ نویمبر دو ہزار بیس میں پشاور میں اسلامی کالج نیورسٹی میں ایک احتجاج ریکارڈ ہوا تھا جس میں ایک طالبہ نے الزام لگایا تھا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے چیرمین نے ان کو جنسی دو پہراسہ کیا ہے تو اس کو بڑا نیشنل اور انٹرنیشنلی کور کیا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر بھی اس پر بڑے بحث مباعث ہوئے تھے اور جو اس طرح کی کیسز میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس ٹائم پہ بڑا وہ تیش میں آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ اس طرح کی چیزوں پر دو گروپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں کسی نے کہا کہ خاتون کی ضرور کوئی غلطی ہوگی اور اب وہ بڑا مطلب وہ وومن کارٹ کھیل رہی ہے اور فیمنسٹ سب ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں اتریں گی کسی نے کہا کہ نہیں اب مطلب مرد ایک جانب ہو گئے اور خواتین دوسری جانب اور اس طرح تو بجائے اس کے کہ ایک معاشرتی ایک کف کو ہموار کرنے کے لیے وہ یک جان ہوتے اور اس پر بات کرتے تو ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا خیر لیکن میں بھی ڈے ون سے جو وہ احتجاج تھا اور اس کے بعد اس پر فالپس کی انڈیپیننڈ اردو کے لیے اور اس کی تمام تر تفصیلات انڈیپیننڈ اردو کی ویب سائٹ پر اب بھی موجود ہیں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں اور جتنا میں اس میں غیر جانب دار رہ سکتی تھی میں نے ایسا کیا کیونکہ پہیسیت صحافی ایک تو حقائق سامنے لے کر آنا میرا فرض ہے اور اس میں غیر جانب دار رہنا اسے بھی بڑی ذمہ داری ہے تو یہ میں نے کوشش کی ہے شروع سے اور اب بھی کر رہی ہوں اور ابھی یہ جو ریکارڈ کر رہی ہوں اس میں بھی میرا میری یہی کوشش ہوگی تو تب میں نے متاثر طالبہ سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ان کے ساتھ واقعی جنسی حراسانی ہوئی ہے تو تب انہوں نے کہا تھا that she is not a kid انہوں نے بڑے دبے الفاظ میں کہا تھا that she knows the definition of sexual harassment تو انہوں نے کہا تھا کہ جہاں ضرورت ہوگی اور جو ان سے پوچھا جائے گا تو وہ اس کی تمام تر تفصیلات فراہم کریں گی اور وہ اپنے اپنی بات پر قائم رہیں گی اور اس طرح جب احتجاج میں دوسرے boys and girls جتنے جتنے students تھے جن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہاں وہ مطمئن ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو اس لئے وہ خاتون کے support میں باہر نکلے ہیں تو جب pressure آیا naturally پھر committees بنی یونیورسٹی کی جانب سے governor کی inspection team بھی آئی اور تحقیقات شروع ہوئی تو تب طالبہ نے کہا تھا کہ وہ اس کاروائی سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو طریقے کا طریقے کار اور جو رویہ تھا committees کے members کا تو وہ ایسا تھا that it was very discouraging the students said کہ وہ نہیں سمجھتی ہے کہ ان کو انصاف ملے گا ان سے اس لئے وہ اپنا case صبح محتسب کے office دفتر لے کر گئیں اور جو کہ اس طرح جسی حراسانی کے واقعات خواتین کے حوالے سے کام کرتی ہے جو کہ ایک مقامی عدالت کے طور پر کام کرتی ہے تو وہاں اپنا case لے کر گئی اور اس عدالت نے اس پر پانچ ماہ لگائے تحقیقات کرنے کے لیے یہ جانے کے لیے کہ خاتون کی باتوں میں کتنی صداقت ہے اور کیا واقعی جو chairman ہیں department کے جو professor ہیں انہوں نے وہ اس sexual harassment میں ملوث رہے رہے ہیں کہ نہیں لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جیسے ہی متوقع تھا فیصلہ احتساب عدالت کا تو کمیٹیز کا بھی ایک کی ایک رپورٹ آئی جس میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ professor بے قصور ہیں لیکن بارہ اپریل دو ہزار ایکیس کو جب محتساب عدالت کا فیصلہ آیا تو اس میں کہا گیا کہ professor ڈاکٹر امیر اللہ جن سے ہراسانی کے کیس میں ملوث رہے ہیں لہٰذا انہوں نے سزا تجویز کی کہ ان کو فوراں اپنے عہدے سے terminate کیا جائے تو قانونی طور پر چوبیس گھنٹے کے اندر اس فیصلے پر عمل درامت ہو جانی چاہیے لیکن تب اس پر کوئی عمل درامت نہیں کی گئی بلکہ اس کے بعد ہفتوں مہینوں میں بھی اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوئی لیکن اس ٹائم میری ایکیوس پروفیسر سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے ہیں اور احتساب عدالت کا فیصلہ بائیسٹ ہے جانبدار ہے اور اس لیے وہ گورنر کو اپیل کریں گے جو کہ ان کا حق تھا اور انہوں نے کیا اس دوران انہوں نے اپیل کی گورنر کو اور یہ کیس جو ہے مفاد عامہ میں پشاور ہائی کورٹ چلا گیا بائیس جون دو ہزار اکیس کو پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا یونیورسٹی سنڈیکیٹ کو اور گورنر خیبر پختنخواہ شاہ فرمان کو کہ اس کیس کی تحقیقات کاروائی کر کے اس پر اس کیس کو جلد از جلد نمٹا دیا جائے تب چیف جسس پشاور ہائی کورٹ قیسر رشید خان کی یہ الفاظ تھے کہ یونیورسٹی میں ایسے کیسس کا ہونا بہت تفسوسناک ہے اور اگر ایسے ہی کیسے سامنے آتے رہے ہیں تو نہ سٹوڈنٹس جائیں گے یونیورسٹی اور نہ ملازمت کے لئے کوئی آئے گا اور پھر یہ کیس چودہ جولائی دو ہزار اکیس کے لئے ملتے بھی ہوا پھر اس کے بعد ستمبر بائیس ستمبر دو ہزار اکیس کو تقریباً دو دھائی ماہ بعد یونیورسٹی سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ متوقع تھا کہ اکیس پروفیسر کے حوالے سے کوئی فیصلہ لیا جائے گا کیونکہ ہائی کورٹ کے حکامات تھے لیکن اس میں صرف یہی کہا گیا کہ چونکہ گورنر کی جانب سے کوئی حکم نہیں ہے کوئی کچھ حکامات نہیں ہیں تو وہ فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں وہ اس پر کوئی اپنی مطلب کوئی فیصلہ وہ نہیں لے سکتے تو یہ کہہ کر میٹنگ برخاص کر دی گئی مہا سے بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا گورنر بھی خاموش رہے جس کی آج تک کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ہے کہ وائی گورنر خیبر پختنخواہ ریمینڈ سائلن آل دس ٹائم پھر انتی ستمبر دو ہزار اکیس کو نیشنل کمیشن سٹیٹس آف ویمن آہ کی جو نئی سربراہ ہیں نیلو فر بختیار وہ پشاور آئیں اور انہوں نے آہ جنرلس کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی جس میں میں بھی موجود دی انہوں نے جو دیگر مسائل کے بارے میں پوچھا کہ کیا مسائل چل رہے ہیں وہیں خواتین کے حوالے سے بھی پوچھا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ چل رہا ہے یہ یہ واقعہ ان کے سامنے رکھا اور انہیں تمام تفصیلات سے اگاہ کیا جس کے بعد وہ بڑی آہ مطلب انہوں نے بڑا غضبناک لہجے میں کہا کہ اگر یونیورسٹی سنڈیکیٹ اتنا ہی کمزور ہے وہ فیصل نہیں لے سکتا تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب پانچ مہینے بعد مکمل تحقیقات کے بعد احتساب عدالت سے ایک فیصلہ آیا تو اس پر فوراً عمل درامت ہو جانا چاہیے تھا اٹ لیسٹ پروفیسر کو ٹرمینیٹ کر دیتے خیر انہوں نے کہا کہ اب وہ گورنر سے ملیں گی اور ان سے اس حوال سے بات کریں گی انیورسٹی اسلامی کالجی انیورسٹی بھی جائیں گی پھر ان کے اس بات کے کچھ دنوں بعد چار اکتوبر کو گورنر شا فرمان نے متاثر طالبہ کو اپنے دفتر بلایا وہ اپنے والدین سمیت وہاں چلی گئی گورنر نے جو آہ ان سے جو بات کی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے اس زوران طالبہ سے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کسی پشتون معاشرے میں جب کسی لڑکی کسی خاتون کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جنسی ہراسانی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا سٹیمپ ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر پروفیسر سے کوئی خطا یا غلطی ہوئی تو انسان ہے ہو جاتا ہے ماف کر دو وہ مافی مانگ لے گا لیکن سب کی اتنی بڑی سزا اس کو مت دو ماف کر دو جس کے جواب میں طالبہ اور ان کے والدین نے کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں بس وہ یہی چاہتے ہیں کہ پروفیسر کو سزا ملے انہوں نے کہا کہ اب ان کی بیٹی کا مسئلہ صرف نہیں ہے اگر وہ اس کو ویڈڑا کریں گے اس طرح برائراز پیچ اپ کر لیں گے تو اس کا بھی سوسائیٹی پر بڑا ایک نیگٹیو ایفیکٹ ہوگا وہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں یہ تمام خواتین کا کیس ہے تو طالبہ اور ان کے والدین اپنی موقف پر ڈٹے رہے وہ پیچھے نہیں ہٹے دوٹوک الفاظ میں گورنر کو یہ بات سمجھا دی بتا دی لیکن اٹائیس اکتوبر کو ایک نوٹیفیکیشن آئی جس میں کہا گیا کہ ڈاکٹر اکیوز پروفیسر ڈاکٹر امیر اللہ کی ری اپوائنمنٹ کی جاتی ہے یعنی ان کو ڈپارٹمنٹ کے چیرمنشپ کا جس کی مدد تین سال ہوتی ہے وہ ختم ہوئی تو ان کو دوبارہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے اب یہاں یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹ متاثر طالبہ کے حق میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہی سے وہ بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت اچھا موقع تھا کہ جب ان پر اتنے الزامات تھے ان کا فیصلہ بھی اس طرح سے لٹکا ہوا تھا تو کم از کم اس حد پہ آکے ان کو دوبارہ اپوائنٹ کرنا یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنا یونیورسٹی کی جانب سے اور یا پھر گورنر کی آفیس سے بیک کیا جا رہا ہے طالبہ کا اب موجودہ سٹیٹس کیا ہے کہ ان کا یہ کیس تو خیر ہائی کورٹ میں وہیں پر مفاد دیامہ کا ایک کیس ہے وہ وہاں پہ ہے لیکن انہوں نے پانچ نومبر دو ہزار اکیس کو ایک ابھی ایک درخواست جمع کی ہے یونیورسٹی میں اور اس میں کہا ہے کہ ان کو کلاسس ایگزیمٹ کیا جائے کیونکہ وہ مزید ان حالات میں اس یونیورسٹی میں وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے اس پروفیسر سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ تمام حقائق آپ کے گوشت گزار کر دی ہیں اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آمنہ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا انہیں یہ کیس پر سو کرنا چاہیے کیا انہیں میڈیا کے سامنے لے کر آنا ہی نہیں چاہیے تھا یا انہوں نے تو خیر میڈیا کے سامنے نہیں لے کر آئی وہ تو ایک احتجاج کر رہی تھی دوسرے سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر تاکہ انہیں انصاف مل سکے لیکن اب جو حقائق ہیں ون بے ون میں نے آپ کو تمام بتا دی ہیں باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہیں